السلام علیکم میرا نام امڈی اتک اللہ انساری ہے میرا سوال ہے کہ کیا خرگوشت کا گوشت کھانا حلال ہے اسلام میں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں غالبین انہوں نے نام بتایا اتک اللہ انساری ایسا کچھ نام ان کا ان کا سوال یہ ہے کیا خرگوشت کا گوشت کھانا حلال ہے تو دیکھئے بلکل حلال ہے اس کے بارے میں بہت ہی کلیر اور بہت ہی سری روایہ تھے بخاری مسلم میں سری بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار خرگوشت کا شکار کیا اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ کے پاس آئے اور ان لوگوں نے مل کے اس کو زباہ کیا اور بنایا اور غوشت کا کچھ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا تو صحابہ اکرام نے کھایا ہے تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے یعنی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرگوش کھایا ہے صحابہ اکرام نے کھرگوش کھایا ہے انس بھی مالک رضل نے کھرگوش کھایا ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی موجودگی میں ہوا ہے اس لئے اس کے حلال ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ معقولات میں جانوروں میں اصلاً ان کی حلت ہے یعنی اصلاً سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کو منشن کر کے حرام کہا گیا ہے یا جن کے بارے میں اصولی طور سے کوئی حرمت کی بات کہی گئی ہے تو اسلام میں ایک لشت دے دی گئی ہے کہ یہ یہ جانور نہیں کھا سکتے ہیں یا اوساف بتا دیئے گئے ہیں کہ جن جانوروں میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو نہیں کھا سکتے تو ایک لشت ہمارے سامنے ہے اسلام نے ہم کو دی ہے اس لشت سے باہر کوئی بھی جانور ہو اس کو کھا سکتے ہیں اس کو کھانے کے لئے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو خرگوش کا معاملہ یہ ہے کہ اس لشت میں نہیں آتا ہے جس میں حرام جانوروں کو گنایا گیا ہے یا جو اوساف والی لشت ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قسم کے جانوروں کو نہیں کھانا چاہیے ایسے جانوروں کو نہیں کھانا چاہیے جن میں یہ علامتیں پائی جاتی ہوں یہ صحیح مسلم کے جو روایت ہے کہ صحابی نے خرگوش کھایا اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بات ہے وہ روایت نہ بھی ہوتی تو ابھی خرگوش کھانا جائز ہوتا کیونکہ اس کے ممانت کی دلیل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب سریح روایت ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں تب تب پوری بحث ہی خاتم ہو جاتی ہے اور اس چیز کے جواز میں کوئی شک شبہ نہیں رہ جاتا ہے تو خلاص کلام یہ کہ خرگوشت کا گوشت کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کو آپ پکڑیں زبا کریں کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کریم سم سے صحابیت ہے صحابی کرام سے صحابیت ہے اور میں دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں